السلام علیکم یا کنتم سعود اللہ السلام علیکم یا کنتم سعود اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی زین سماء الدنیا بالشمس والقمر محمد و علی خیر البشر و بالنجوم الباہرة من آلہما احد عشر صلوات اللہ علیہم مالاہ نجم وظہر ولعنت اللہ علی من تولا عنہم وکفر اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و تحییتهم فیہا سلام ناظرین اکرام ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک مختصر سا پیغام جو آپ کے پیشے خدمت ہے اور اس پیغام کا تعلق ہے ہماری اسلامی معاشرے کی اس رسم سے جو بہت زیادہ رائج ہے تو بہت شام جس کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اور چونکہ یہ رسم اسلامی معاشرے کی ہے اس کا تعلق ہماری ان اقدار کے ساتھ ہے کہ جو اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ یہ معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے وہ رسم ہے رسم سلام حدیث معصوم ہے افشو السلام اکثرو من السلام کا سرچ سے سلام کرو سلام کو پھیلاؤ یہاں تک کہ مولا نے فرمایا اصول کافی میں روایت موجود ہے من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ جو سلام سے پہلے بات کرے اس کی بات کا جواب مت دو جب تک وہ سلام نہ کرے لیکن افشو اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں لوگوں کو سلام کرنا تک نہیں آتا سیغہ سلام جو ہے سلام کا جو طریقہ ہے بس اوقات وہ بھی غلط ادا ہو رہا ہوتا ہے جب انسان اپنے روزانہ کے معمول میں جو سلام ہے وہ ٹھیک سے نہیں کرتا تو احمد اہل بیت علیہ السلام کو جو سلام ہے وہ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے میں نے ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے اپنے پیغام کو مکمل کرنا ہے سب سے پہلی بات میں اور آپ ایک دوسری کو سلام کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں یا سلامن علیکم تنوین کے ساتھ سلامن علیکم میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا دوسرا طریقہ السلام علیکم ہمارے بہت سارے حضرات ہیں السلامن علیکم کہتے ہیں جو کہ غلط ہے الفلام بھی لگی وقت یہ تنوین بھی بلکل غلط نہیں یا تو آپ کہیے سلامن علیکم یا آپ کہیے السلام علیکم اور خلاصت الازکار و اعتمران قلوب میں ابو اللہ محسن فیض کاشانی نے جس قول کو چنا ہے وہ یہ کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ سلامن علیکم کہا جائے تنوین کے ساتھ جنت میں بھی یہی سلام رائج ہوگا جو میں نے سورہ یونس کی دسویع آیت کے ایک ٹکڑا پڑا وَتَّحِيَّةُ هُمْ فِيهَا سَلَام جنتی اور بہشتی جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو یوں سلامن علیکم کہہ کر سلام کریں گے کمال اس میں یہ ہے اس سلام کے ابتداء اور انتہا میں جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں کہتا ہوں سلامن علیکم اور آپ جب کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَام تو آغاز بھی سلام سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی سلام پر ہوتا ہے میں نے کہا سلام تو میری گفتوں کا آغاز سلام سے ہوا اور آپ نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَام جواب دیا تو وہاں بھی سلام اینڈ میں آیا اور سلام جو ہے وہ اللہ کا نام ہے اور یہ حقیقت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کے مومن کے کام کی ابتداء اور کام کی انتہا دونوں میں خدا مد نظر رہنا چاہیے اس طرح لفظ سلام ابتداء اور انتہا میں یہاں مد نظر ہے یہ ایک گفتوں کا پہلو تھا ہمارے اسلامی معاشرے کے حوالے سے جہاں تک بات ہے ایمہ معصومین علیہ السلام کی زیارات میں وہاں جب آپ جا کر سلام کریں گے جیسا سلام معصوم نے کیا ہے ویسا سلام آپ نے کرنا ہے لیکن اب بہت سارے لوگ جب وقت توصل یا کسی بھی اور وقت جب انہیں توصل کرنا ہوتا ہے سادات کی مادر گرامی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے بی بی کو سلام کرتے ہیں تو اس میں تین مشٹیک بنائی طور پر دیکھنے مجھے ہیں پہلی مشٹیک السلام علیکہ یا فاطمہ تو زہرہ یہ السلام علیکہ لفظ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بی بی چونکہ ایک خاتون ہے علیہ مخدرہ تو ان کے لئے کاف کے اپنے ہمشہ زیر لگانی السلام علیکہ دوسری مشٹیک جو ہوتا ہے میں نے دیکھا بعض نوخان ادارات ان کی کسیت بھی ریکارڈ ہو چکے لیکن پھر بھی یہ مشٹیک اس میں موجود ہیں کہ فاطمہ پر زبر لگاتے ہیں السلام علیکہ تک ٹھیک ہوتا ہے السلام علیکہ یا فاطمہ تززہرہ یا فاطمہ تززہرہ غلط ہے فاطمہ پہ ہمیشہ آپ نے پیش ہی لگانا ہے السلام علیکہ یا فاطمہ تو زہرہ ہوگا ارحال میں یہ باقی اززہرہ جو ہے لفظ اززہرہ اس پر اگر آپ نے زیر زبر لگانا ہے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں آپ زبر بھی لگا سکتے ہیں اور پیش بھی لگا سکتے ہیں السلام علیکہ یا فاطمہ تززہرہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور السلام علیکہ یا فاطمہ تززہرہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن السلام علیکہ یا سلام علیکہ یا فاطمہ تزہرہ یہ پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے ایام فاطمہ میں جب بھی ہم لوگ سلام کریں تو کوشش کریں کہ بی بی کو ویسا سلام کریں جو عربی طریقے کے ساتھ ہے صحیح طریقے کے ساتھ ہے اچھی ادائی کی کے ساتھ ہے السلام علیکی یا فاطمت الزہراء یا السلام علیکی یا فاطمت الزہراء یہ دو طریقے ہیں جن سے ہم لوگ بی بی کو سلام کریں گے تو صحیح عربی ادائی کے ساتھ سلام ہو پائے گا دعاِ خداوند متعال سے کے ہم سب کو ان چیزوں کو سیکھ کر اس پہ اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین